بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساڑی او سی کے بنیادی جڑے ساڑے مسائلن ساڑے علاقے دے انہوں تیسی فوکس کر رہا ہوں مختلف لوگاں اسی اس پروگرام بے بلاوا فوکس ساڑا ہزارہ رہ سی لیکن ظاہر ہے ہزارے تک تے محدود آدمی نہیں ریکتا ساڑے کے پی کے دے جڑے لوگوں انہوں سے بھی ظاہرے پروگرام ہو سن اوبرال دیخستان جی کے جتے کرے بھی لوگ ہیں جنہوں دے کو مسئلے مسائل ہیں کہ دے انہوں تعلق ہزارے نالے یا ہزارے نال نیوی تے اسی انہوں سے پروگرام کر رہاں یقیناً تو ساڑے پروگرام اچھا لگ سی کیونکہ جسے پروگرام پہلے بھی تو سی دیکھتے ہو رہے ساں سے کرنے ہیں اس پروگرام وہ بہت زیادہ پسند کی تاجلدہ ہے پروگرام دا فارمیٹ یہی ہے وہے کہ ایسی مختلف سیاسی لوگاں اس پر بلاساں منسٹرزاں بلاساں انتظامی لوگ کے جنہ تک اے گلہ ہوا کی تھی ہیں جنہے ساڑے مسئلے مسائل حل کا رکھتے ہیں وہ اس پروگرام بچ آیا کر سن اور انشاءاللہ اچھا پروگرام ساں دیکھنے سے مل سی آج کل دے اللہ آپ ساں پتہ ہی ہے کہ ساڑے آہ ہزارے دیگر دے گل کر رہاں تے زلہ ہری پوراں چھوڑ کے باقی زلیں بچ بلدیاتی الیکشن چند دیرے بعد ہونے آلین یعنی مطلق اگلے مہینے دی اکتی تاریخ ہوں سن تے کمپین شروع ہو گئی ہے تے کوشش کر سن جی کہ او لوگ جڑے مین کینڈیڈیٹ ان تے جنہاں اسی بلاما ہے تھے اور جنہاں کل اسی پوچھاں کے انہاں منشور کے وے اور اپڑے علاقے اس تے کرنا کے جانے ہیں اصل جڑی اے وے جی اے وے کے ازارہ مسائل دا شکار ہے بلکہ بو سارے لوگ آتن مسائل استان ہے اور اتنے زیادہ مسائل ان کے او مسائل حل ہونے دا نانی کندے تے اس اصلا سارے ان یہ کوششان رو سارا ٹیلیویین جڑا اس تیویو میں شاہ کوشش رہن دیئے کہ انہاں مسائل ہوتے فوکس کیتا جو لے او مسائل علوم تو اسی اس پروگرام ہاں دیکھے ہو اور تو اساں سکرین تے ایک نمبر نظر آسی اس نمبر تو اسی کالوی کا رکھتے ہو اجدے پروگرام بے جناب آج دا پروگرام چونکہ سارا خافظ سے عرصے بعد پہلا پروگرام میں بھونی اور میری کوشش ہے ہی کہ آج دا پروگرام میں یہ جی شخصیت ہم بلایا جو لے کہ جڑے بزرگ بھی ہیں تے جڑے جناب جنہاں کیاں صلاحیتہ میں کمال دیاں صلاحیتہ ہی ہیں اور ایک بڑے خانواد انا تعلق ایک بڑے خاندان انا تعلق ازارے دے لوگ انہ دے پورے خاندانہ عزت تی نگارل دیکھتے ہیں آہ سیاست پہ چھ آئے بھی تے سیاست جو چلے بھی گے اسی وجوات کہیں ہیں کہ کیوں انہا سیاست چھوڑ دیتی آج کال ریٹائر زندگی گزار دینا اپڑے کار تے تو ساں پہ جو جڑے بزرگ لوگ انہاں تے جڑے بڑے خان خدادات خان دا ناظرے ساراں سننے ہوسی خان خدادات خان دا تعلق جڑا ہے جی بوگڑ مانگنا لیا بوگڑ مانگ زیادہ سے زلہ مانسیرہ اور کہتے تسی جبوڑی ہیں جو لو تھے جبوڑی دی جڑی وادی شروع ہون دیئے وہ بوگڑ مانگ گرانت ہوئی شروع ہون دیئے تے اتھے نال انہاں دا تعلق کیا مغربی پاکستان تو ساں بالکل جڑے بزرگ ہون اور جنہاں دا مطالعہ ٹھیک ہے انہاں پتا ہے کہ پہلے مشرقی پاکستان تھے مغربی پاکستان دو صوبے ہون دے پھر انیس سو اکتر بیچے ایک ثانیا ہویا اس تو بعد پاکستان تر اٹھ گیا پھر مغربی پاکستان پورا پاکستان بڑھ گیا پھر اس پر چار صوبے بڑھائے گے برحال ان مغربی پاکستان تھے انیس سو پچپن تو کہن گے انیس سو اٹھاون تک وزیر سیحت اور جناب نال انہاں کل پبلک ایلتر دیپارٹمنٹ ہے کمال دے کاموں نہ کی تے اور انہاں دے جڑے بڑے بڑے کامے میں آسان بڑے مذہبان در لیکن تھوڑا دا تعرف اور انہاں لوکان دا تعرف ضروری ہے کہ جناب لوکان ساڑے ملکہ ستے اور ساڑے علاقے ستے کام کی تے جناب تحریک پاکستان بیچی خان خودادار خان دا بڑا کردار ہے اس تو علاوہ جس لئے وہ وزیر ہے تو انہاں جڑے کام کی تے جی میدان پکھل جساں سیاہ نیا پکھلی دا میدان آپ نے منصرہ دا جڑے علاقے ہے منصرہ دی پوری وادی جڑی ہے جڑے ہموار علاقے ہے آج منصرے بے جناب ایک سونا نہیں زمی بیچو پیدا ہوں دا باقی ہر شئے پیدا ہوں دیئے اور عمر انہاں میں نا تے اس نیری نظام دے تے نیری نظام ایک پاڑی علاقے تو جڑے دریا گزر دے جڑے کٹھے گزر دے انہاں ڈک کے او نظام جڑے منصرے بے جڑے ایک کارنامہ ہے خان خدادات خان دا تے اج بھی لوگ انہاں دعائیاں دین دن اور جتنے لوگ انہاں دا او تے رزق وابستہ ظاہر انہاں دیا دعائیاں انہاں تک پہنچتی ہیں اور اج منصرے بے جڑی پتی پیدا ہوں دیئے منصرے دا جا تباکو پیدا ہوں دا ہے دنیا دی بیترین کوالیٹی ہے سبزیاں دا تیسی نائی کے نا کے بوزریاں سبزیاں جناب اس تو علاوہ تو ساں یاد ہو سی اور توڑی علام بیج جڑے لوگ رہے ہیں دین گیا ویسے بھی ایک ناں دایا کہ ایشیا تا سرنگلو بڑا سبتال جی توڑی علام بیج جڑا دماغی مناستہ اسپیال ہے اب منٹل اسپیال ہوئی اساں آخر دن تے توڑی علام بیج جتے اج گل ہزارہ یونیورسٹی موجود ہے اے اسپیال ہوئی انہاں باور پول بیج ایک میڈیکل سکول بڑھایا ہونا کہ جتھو بچے فارغ ہو تیسی لوگ کے میڈیکل کالجہ میں جلدے اسی طرح جناب لاوردہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالجے ساری دنیا پتیا اتھے ایک بلاک بھی انہاں بڑھایا کراچی بیج ایک معاجرین استے بستی آج وجہ لوگ کراچی بھی رہن دیں انہاں پتیا کہ خدادات کالونی بڑی مشہور جائے آہ تے او خدادات کالونی انہاں دے نائے تے یہی تے انہاں جناب او کالونی بڑھائی اے انہاں دے بڑے بڑے کارنامے باقی جتنے کارنامے تحریکی پاکستان بیچے آہ گدھے میں انہاں ذکر کرنے علاق جو لاندے میرا حالے کینٹا ہے تھی گزر جلسی آنیا جی انہاں دے بیٹن سردنال جی انہاں دے بچے انہاں دے سردنال موجوداں تے انہاں لوگ سردنال جی ریاض خان بگڑ مانگ دے نا تو جس لئے بڑے خان صاحب زندہ اے ظاہرین آپ نے تعلیم اکمل کی تھی سب تو پہلے سیاست بچ آئے سیونٹی نائن دے بلدیاتی الیکشن بچ اس تو بعد بلدیاتی الیکشن لڑے آہ ڈسٹی کونسل دے ممبر منتخب ہوئے اس تو بعد جی ایک مجلس سے شورہ بڑھنی ای آہ زیاؤل اقصہ بڑھائی اس مجلس سے شورہ بچ ہزارے تو انہاں دے انتخاب ہویا مفتی ادریس نال ممبر ہے اس طرح کچھ چند ممبر ہو رہے لیکن انہاں دا بھی انتخاب ہویا پھر اے جناب اسی دوران آہ چلے گے یو اینو پاکستان دے مندوب دی اسی اتنال آہ منصر دی زکاة کمیٹی دے بہت عرصہ چیئرمین رہن اور لوگاں تک انہاں بہت کچھ زیارے زکاة چڑی گیا ہے وہ پہنچائی ہے اس تو علاوہ جناب یو اینو دی ایک یو اینو دے ممبر انہاں ایک تنظیم بڑھائی دی ہے جس تا نائے صافی سراد عوامی فارسٹری اتحاد تو ساں پتا ہے کہ سراد اور خاص طور تا سی گلگر ہزارے دی یا مالکان دی تے جنگلات اتھے بہت زیادہ انہاں جنگلات تا تا فض انہاں بیچے زافا اے اس تنظیم دا مقصد ہے انہاں تنظیم بڑھائی ہے تے پھر یو اینو شاید پاکستان دی اوائے تنظیم کہ جسناں جناب ایک تعریفی سندوی دیتی ہے ایت عارف ہے انہاں بلانے دا مقصد دے وے کہ ازار دی سیاست دے گل کر ساں تسی کدے پروگرام بیچ کال کرنا چاہو پروگرام بیچ شامل ہونا چاہو تے سکرین تے تو ساں نمبر پہ نظر آندا ہے کدے نی نظر آندا میں دا سفر پانچ ہیک چار ہیک سفر دو ترے پانچ سات یعنی سفر فائی ون ساں پتہ ہے جی اسلام آباد دا کوڈ ہے کہ اگر فور ون زیرو ٹو تری فائی سیون ہزارے دے والے نال ہزارے دے مسائل دے والنال تسی کگل کرنا چاہو ایک پلیٹ فارم سند آپڑا تسی اس پر جناب شامل ہوگتے ہو سر بہت شکریہ بڑی مربانی اور ناظرین ایک نکی جی اور معذرت کے مذرہ اچھی گال کرنی پیسی کیونکہ تھوڑا جا سر اچھا سونے دن تساں ناغوار گزرے تسی مذرہ سر بڑی مربانی تسی آج ساڑے پروگرام بچ آئے ہو پہلے بھی تسی آن دے رہے ہو لیکن بڑے عرصے بعد آج اسلام آباد بچ اور اسلام آباد بھی تسی پہلی باری آئے ہو میں تساں ہر کا دیو آخر میں مہربانی جزاک اللہ جڑا میں انٹروڈکشن یا جا تعرف یا اوتے میں پیش کیتا ہے پہلی گال جلی میں تساں کلو پوچھنا ہوئے ہوئے کہ ازارے دل پرانے سیاست دانے جنا پاکستان بڑھایا اور پاکستان بچ ازارے دا کردار ساری دنیا پتہ ہے کہ دے ازارہ نہ ہوندہ تے شاید ساڑا صوبہ سر جڑے آج دا خیبر پختون خواہے یہ پاکستان دا احسانہ بنے ہیں تھوڑا جا مختصرن ذرا دستوں کے کرے کرنا لوکاں کے کے اچھے سے کام کی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تھے میں کیٹو ٹی وی دا اور خصوصاً کاشف ملک تھا بہت شکر گزارا کہ انہوں کو کئی دفعہ بار بار موقع دیتے آپ نے اس پلیٹ فارم تیانا دے اور ذاتی طورتے کاشف تھے میں مدابی یہاں کہ اللہ تعالی نے اس کو بڑی اچھی سلحی تاں تو نوازے ہے جہاں تک ہزارہ اور ہزارے دی سیاست اور ہزارے دا بیک گراؤنڈ دے جی ایک بہت لمی چھوڑی داستان ہے اور میرا دل چاند ہے کہ ہندہ جی نسل آنا والی ہے اس کو پتہ چلے کہ پاکستان کے آزارہ کے آزارے دا پاکستان واستے رول کے ہے جی اور کون کون لوگ ہے جنہ نے پاکستان واستے بڑی بڑی قربانیاں دیتیا جی اگر اس وقت تسی وہ دور دیکھو تو اس وقت تیرا صوبہ سرا دیا جی اس تے توتی بول دیا صرف پوشن دا جی خان عبدالغفار خان اور اسی پارٹی دا اور غان عبدالغفار خان کو اس وقت سردی گاندی آخا جل دیا جی نیپ پارٹی ہے نیشنل آبامی پارٹی ہے نیشنل آبامی پارٹی ہے انہوں دے اپنے ایک نظریات ہے اپنے ایک پروگرام ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن وہ تیری کہ پاکستان دے والے 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 وہ پاکستان دی حمایت نہیں کر دے جی نتیجہ ہویا کہ اس وقت کیا میں پاکستان دا فیصلہ ہویا تو یہ فیصلہ کیتا گیا ہے کہ بھائی باقی تے بجڑے اکسریتی صوبہ ہے نوہ تے پاکستان دے حسن لیکن صوبہ سرد جڑا ہے اے پاکستان دے ایسا لوگ نہیں ہونا چاہدے لیزا ہوتا ہے ریفرینڈم کراؤں جی اس ریفرینڈم دا مطلب ہے کہ آیا تو اسی آزاد رہن دے ہو اندستان نہ رہن دے ہو یا پاکستان نہ لانے سیئی اسی طرح بنگال بھی بھی ریفرینڈم ہویا بارال جس وقت ریفرینڈم ہویا تو اس وقت آزارہ خصوصاً پکھل دا میدان اور اور سرخ پوشن دا گڑ گڑا جلدے ہے ٹھیک اندی بڑی اکسریت بڑا زور ہے جی تو اس وقت آزارے تو چند ایک لوگوں نے بڑی میند بڑی جدوجہیت کی تھی جس بے میں سر فیرسناک انسان جلال بابی جلال بابا جی اندی بڑا رو لیا پھر مانصرے تو ساندے خان عباس خان ہے خان خیل کے پی لے دے جی جی اندی بڑا رو لیا پھر ڈاکٹر اکل عمربانی صاحب ہے مانصرے تو صحیح اندہ بڑا رو لیا اسی طرح ریپور اپٹ آباد تو بڑے بڑا اپٹ آباد داتا ہے قریشی فیملی جڑی ہے جی جی اندہ مطلع ایک مرکز آن دے اسو کہ جتنے بھی اندستان تو بڑے بڑے لیلے راندے اتھے آن دے صحیح اٹانچی چوک تھے آرچ فیریوں نہ دکھا رہے ہیں اندہ ریائش ہے اور افسوس ہے کہ اندہ لوگوں کو لوگ پول گئیں نور الدین قریشی میں رہے ہیں نور الدین قریشی نور الدین قریشی اور ماں یاد ہے والد صاحب اسی طرح میر ولی اللہ آئی فیملی ہے جی اور والد صاحب دستان کے جس وقت پہلی دفعہ مولانا شوکت علی خان مولانا محمد رجری محمد جی او آئے اپٹ آباد آئے پہلی دفعہ آئے تھے میں اس وقت والد صاحب کا ہاتھ اندہ نوجوان ہے ہاں سے اساں ملیاں تو پھر انہوں دی موجودگی اساں مسلم لیگ جائن کی تھی اچھا اچھا والد صاحب نے اس وقت مسلم لیگ جائن کی تھی مولانا شوکت علی خان قریشی برادران دیکھا ہے اچھا یہ جس لئے ریفرینڈم ہوئے ہیں ریفرینڈم بیچ ظاہر ہے پھر او پورا چرا صوبہ صلی اللہ دا آج دا خائبر پختون خاص صوبہ ہے تے اس بیچ ازارے تھے میرا خیلے سو فیصد ووٹ دیتا آیا پاکستانا باقی علاقے ہیں دی کیا پوزیشن نہیں اس پہلے ہوئے گئے ناظرین ایک نکی جی بریک کے انہیں اور بریک تو بات سان دی خدمیں فیراز رونے ہیں شملہ پائنٹ تسی پہ دیکھتے ہو جی جناب اسلامباد سینٹر تو تسی اس پروگرام بے شامل ہو اکھتے ہو سکرین ٹیک نمبر ہے تسی کال کرو اور پروگرام بے شامل ہو تسی ریاض خان باغر مانگا کہ کوئی بھی سوال کرسو تسان جواب ضرور دیسن تے بس اے گے تے اے آئی جی ناظرین بریک تو بعد ایک واری پھر تس ہاں حرکہ دے ہو آخرین جی جو سی پہ دیکھتے ہو شملہ پائنٹ لائی ہوئے اسلامباد سٹوڈیوز تو اور تسی اس پروگرام بے جناب کال کر رکھتے ہو اور میرا خیال ایک کال اور میرے نہ لاغیں جی السلام علیکم علیکم سر جی والیکم السلام جی کونوں ساڑے نال پروگرام پہ دے رہا میں تھا ہم بتے بے بڑے وہ مہربان ساڑے تھے تسی پہلے ریاض ہاں تسوال کرنا کہ اے ناں بتے بے ازارہ ناں بھائی تسی پہلے قدیابڑا تسی قدیابڑا تسی قدیابڑا تسی قدیابڑا تسی قدیابڑا تسی پھر سوال بھی کرو میں کھلا بٹ تو بولتے آخ تو منیر خان میرا ناں ہے جی میں چانا کہ خان آف تربیلہ دے ناں ہے بارے بے پوری دسوں تفصیل جی ہڑے ینگ بچیں جیڑے تھونا پتہ لگے جی تربیلہ تک تو خان گزر ہے خان محمد صلی اللہ حان صاحبہ کے میں نے امپے لے کے اگر درگی ہے خان آف تربیلہ انہوں نے ناں کےیا خان محمد صلی اللہ حان خان محمد صلی اللہ حان آج یہ جلال بابیوں نے آج ایک ایک گروپ ہوندے ہیں خوددادہ ہان سارا ایک گروپ ہوندے ہیں چلو چلو بہت شکریہ شہر ملک ریاض ہان تے نزیان بیچے کالاوے چھاڑے باتے جوان بچے جنگ جنیزیشن ہے چھلے خربتے بے سارے خان ہوندے ہیں لیکن وہ سوالے خان آف تربیلہ کہی ہوندے ہیں خان محمد صلی اللہ حان بہت شکریہ بڑی مہربانی ساقال کی تیجی بڑی نوازش میں تسندر آنا لیکن ناظرین ایک نکی جی گلگر کہ نا تسیس رہی نا آخ ہے خالب بڑ تو ساڑے پراؤدی کالی کہ جڑے بچے ان ساڑی نوجوان نسلے انہا بچے ہیں کتابہ آلے پاسے موڑو اور تو ساں جیسے خاص ہوتے تحریک پاکستان بچے پڑا سن تو نہ پتا لگ سی کہ کس کے کردار ادا کیتا ہے اور پھر تحریک پاکستان تو بات پاکستان دے جڑے آلات ہوئیں اس ساری ساڑے کال موجود ہیں کتابہ موجود ہیں صرف یہ بچے ساڑے پڑھ دیں سر انہیں جس طرح گل کیتی ہے اسی ویسے چونکہ اسی ہونے آسان عام جنرل پروگرام در آسان تحریک پاکستان دا ایک اصلا زکر کیتا ہے انہیں کردار ادا کیتا پاکستان بڑھ گیا ایک کھیپ آئی او لوگ آگے جنہاں قائدہ ضمنال تحریک پاکستان بچے سا کردھ آیا لیکن او سارے دے سارے لوگ چڑھیں سکسٹی تو پہلے واش اوٹو جلدیں ہزارے بچوی جڑے بڑے نہ آئیں زیادہ سیاست پہ بڑے نہ آئیں او میرا خیلے عیوب خان پہ دور تو بعد پھر او سیاست پہ نیرے اس تھی وجہ کی پہلے تے جنہاں سوال کیتا ہے انہاں میں دستان کے خانبادر محمد زمان خان خلا بٹ اور مہنی زمان خان خانبادر صاحب جو ہے میرے والد صاحب نے الممبر سے ملی دے ٹھیک ہے اس وقت اور اس طرح بہت سارے دیاتیں بہت ساری جگہیں جتے ہیں پاکستان بہت بڑا رول رہے ہیں جس طرح محمد خان ہیں بند اپیر خان دے جی جی اور اسی طرح درویش دے خوانیین ہیں انہاں دا رول رہے ہیں میں فردند فردندیاں گھن سکتے ہیں اچھا دوسری گل جڑی تساں کی تھی کہ او خیب ختم کر دیتی گئی جڑی تنہاں نے قاعدہ عظم نال تربیت حاصل کی تھی جنہاں نے پاکستان حاصل کی تھی پاکستان وہاں سے جدوجہت کی تھی تو وہ میرا خیال ہے ایک ایسا جو رہو میں فیل مارشل دا کہ جڑا ناقابل معافی ہے فیل مارشل دا بہت بڑے ڈویلمنٹ کی تھی ہے بہت بڑی ترقی کی تھی ہے بہت بڑے کم کی تھی ہیں لیکن او خیب کرش کر شوڑی جس نے پاکستان بڑھایا سے نتیجہ ہے کہ پچھو آج تک تو سی دیکھو کہ لیڈرشپ نہیں پیدا ہوئی اچھا او خیب تک کرش ہوئی دوئی نرسری آ کے زیاؤلاق صاحب آ کے جڑا سڑے کال جائیں یونیورسٹیاں پہ چو جڑی یونین دے بابندیاں لگ گئی ہیں او نرسری بھی ختم ہو گئی لیڈرشپ تھی دیو جی دیو پہلی بات ہے کہ ایوب ہان جلدے میں لکے توفہ دیکھے گئے جی اور او او توفہ جڑے او باس بنے آسان کو پاکستان دو لخت رہا دو لخت ہو گیا اسی فوکس چونکہ سڑھا ہزار ہے اسی ہزارے تیانے ہیں مرکے ہزارے بیچے ظاہرے آج بھی لوگ آتے ہیں ہزارے دے محرومیان اور واقعی میں رومیان پہ رزگاری بے انتہائے ترقیاتی کام نہیں ہوئے اس دور بے تھوڑا جہاری پور بے لوگ مطمئن ہوئے کہ ترقیاتی کام ہوئے باقی کسی پاس ترقیاتی کام نہیں ہوئے پھر اے بے جس دے الیکشن آن دا ہے او ہی انہ دے پتر پھر انہ دے پوترے باقی موروسی سیاست جیسا آخر جلدے او ہی معاملہ چل دے آخر ایک استی وجوات کے ان کے بھئی عام لوگ جڑے مسائل دا شکار بھی ہیں مسائل نہ سمجھ دے بھی ہیں اور انہ بے قابلیت بھی ہے کہ اسمبلیاں بے جو لکتن انہ دا رستہ کس طرح روکے گئے پہلی گلت ہے تھوڑی تو سندے سوال تو علیہ دا میں کردھا کہ ازارے بے جڑی ڈیویلمنٹ ہو یہ اس فکر تک سب تو پہلی چیز جڑی بنی ازارے بے ٹی آئی پی فیکٹی ٹی کلی فون انڈسٹری آف پاکستان بنی آری پور سردار بادر خان سردار بادر خان ایوب خان دے پرائے نا ایوب خان دے پرائے لیکن وہ پرائے جنہ ایوب خان اسیملی بیعہ ہے کہ ارشاق پہ علیو بیٹھ ہے انجام گلستان کیا ہوگا اپوزیشن لیڈر ہے نا اس تو بات تو باقی جاتے ہیں بھی تو سب کو نظر آ دیں خاص کر کالیجز جی جی اپٹو بات کالیج ہے دوسری طرح سے اور زیادہ تر خان خان عبدالکیوم خان نے کیتے تھے جی جڑہ آزار وال نہیں ہے زمینہ دی اصلاحات بھی انہا کیتے ہیں وہ مظاہریں دی اصلاحات انہا کیتے ہیں ریاستہ انہا نے مرج کیتے ہیں اور بہت کچھ کیتے ہیں خان کیوم نے سڑکم بڑھائیاں بہت کچھ کیتا جی اس تو بات جڑہ کم عائد ہے تسی عجیبہ گل ہے کہ اوہ مثلا میڈیکل کمپلیکس بنیاں جی ہاں یوں میڈیکل اوہ فضلحق نے بڑھا چھوڑیا فضلحق انڈسٹریل سٹیٹ بڑھیا اپٹر بعد عریپور مان سے فضلحق نے بڑھایا جی ہے اچھا اس تو بات کام سیٹ جو انیورسٹری بڑھیں دوسرا چیز جرنل افتخار نے بڑھایا ہم ٹھیک ہے بلکلی اس سارے ہزارے وال نہیں ہے تو فوجی ہے بار بار دل ہو جی اس تو اس بے دوران بے جڑا سن دا پولیٹیشن دا دور آئے سوائے سیدار بہادر خان دے ٹی آئی پی اور اس نے پبلک سکول بڑھایا ایک ریلوے پبلک سکول پبلک سکول پر انہوں نے کوئی نظر آنے کہ کچھ کیتے دیا پھر جیسے طرح خود ذکر کیتا میرے والد صاحب کہ انہوں نے نیری نظام دیتا پر اس کے کنال رویل کنال اسپتال بڑھایا روڈ بڑھایا ڈاڈر سی کہن کے بٹل تاک اور آگیا پچھا کیتا تو بات بے اس سے بات گلیاں ہاتے نالیاں ہاتے اس سے سب کوئی نظر ہو گیا ایک چیز میں جی پڑھی ہے ساڑے بزرگان دے بارے بیج کہ او منسٹر ہے ظاہر ہے آج تے پورے پاکستان دے منسٹر ہے تے کاروں نہ تک اچھا ہے مٹی چھت کو اٹھا ہے مٹی چھت مکان ہے اور اپٹباد کرائے دے مکان بے فوت ہوئے نہ ہو اپٹباد کرائے دے مکان بے فوت ہوئے نہ ہو کالر آگے نے اسے گالت صندیتہ شروع کر سا اکبال بولنا میں ہاں ساملی مرید ہوں تلت اکبال صاحب مرید بول دے ہو فرد اکبال فرد اکبال فرد اکبال جی فرد بھئی جی جی کاشا بھئی تہلے دے میری طرف بہت 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 تس نے بہت اچھا پروگرام چلنا پہا شکری ہے لیڈی پروگرام بھی تس نے ہونا ہاں سب دیکھنے ہیں بڑے شوگ نال مہربانی اور خطہ ہے بہت 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 کرنے ہوں جی جی اے اسام بڑے جڑنا اس چیزوں پر خوش ہاں بہت شکریہ بڑی مہربانی باقی میں گالے کرنے سی خان سب بیٹھے جی اے بڑی ایک شاڑی سکتہ کو جوار نہیں اور کے پی کے مرید اس ایری بڑی عظیم شخصیت ہی جی جی اور میں ساملی اسپیٹل ٹی بی سنٹریم ساملی جمعال عظم بھی ہاں اہم انہوں اس میں خطے ایک اے بلاگ نا بقیدہ افتا کی تا جی جی انہیں سے پچھتا نہیں تا اساں بڑا ہی نہیں یاد کر رہے ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی جی میں ذکر بھی کیتا ہے لیکن تو سامی جناب آپڑا اس پر جیسا پایا ہے تینکیو سامی کال کی تھی پرگرام دیکھتے رہے ہو سامی شکینار اچھا پرگرام دیکھنا ہے اس سے مل سی مرید ہونا کال کی تھی تسری گال کر دیو اس کلام بھی چیک چیز اور شامل کر ساں اے کچھ لوگ جڑے بزرگ ہونا سامنا کالو سنے ہیں کہ اے مری اور اے ہٹک چڑھا ہے اے ازارے دا جیسا ہے اس بارے بھی کہتے تھوڑی تاریخی گال تسری اسان دس چھوڑو تے تسری گال کر دیو گالو سن میں اس بارے بھی اتنے وسیع معلومات نہ رکھتا اچھا ٹھیک ہے کہ مری ازارے دا ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن اوہ جڑا کلچر ہے انہ دی تہذیب ہے یا انہ درین سے ہیں یا آنا یا آنا اوہ گلیات اور مرید ہے اور اس ہم دیکھ کے کچھ نظر آن دے جہاں پٹھوار سی زیادہ ہو ازارے نال ملدہ نظر آن دے جہاں ٹھیک ہے اچھا اسی اتھ ہی جس لئے گال کرنے ہم مطلب بنا دی سیاست دانہ دی اوہ تسان خیجی کی زیادہ کام جڑا ہے انہ لوگاں ہزارے ایس تھی کی دن کی جنہ دا تعلق ہزارے نال نہیں ہے ہزارے دے سیاست دان پھر ایک تسان جڑی بزرگان دی گال کی تھی کہ انہ دا انتقال جس فی لے ہویا ہے تو اوہ کرائے دے مکان بے چپٹ بات بچرین دے لیکن آج دے سیاست ایک کاروبار بن گیا ہے کہ بس جڑا جڑا بندہ کل پیسے آن دن اور میرے ٹے بن گیا ہے کہ جڑا بندہ کروڑ پتی ہو گیا ہے یا انہرب پتی ہو گیا ہے اس ہی خواہشے میں کوئی اسمبلی دا میمبر بھی بن جولا میں سینٹ کا میمبر بھی بن جولا یا میں تو کٹ پیسن تو صوبائی اسمبلی دا میمبر بن جولا اس تا نقصان ہے کہ لیجسلیشن جڑی آیا ہے آہ اور رکھ کے یہ یا لیجسلیشن جڑی ہون دی ہو بیورکریسی جیگر لکھ کے دین دی ہے او بس اس ہوتے دسخط کر چھوڑ دیں اے ٹھیک ہے کال اصل بات ہے نا جی کہ جو نیجو صاحب ناللہ صاحب بھی بڑا وقت گزارے ہیں جو نیجو صاحب نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی کہ جڑے ایلیکٹڈ میمبر ہیں نا کوئی ڈیویلمنٹل فنڈز ڈاریکٹ جائے چاچے جا ہوا کرو پہلے اس طرح نہیں ہون دیا جا پہلے اس طرح ہون دیا کہ وہ میمبر جڑے ہون دے وہ اپنی سکیمہ دینے ہون دے پھر اس طرح ٹیکنیکل لوگ بیٹھتے ہون دے پھر غور ہون پھر سکیم دینے ہون دیپارٹمنٹ کم کرتے ہیں اس پیجنے ہون دے اچھا ایون جدو میں شورہ بیچے ہاں اس وقت بھی آسان کوئلو سکیمہ منگی جلدی ہیں ٹھیک ہے پھر اس وقت اس وقت کمیشنر دے دفتر پہ ایڈوکیشن والا ہوا ہے پی ریبل ڈی والا ہوا ہے بجلی والا ہوا ہے اس سکیمہ ڈسکس کر دے کہ بھائی اتھے اے میں آئی سکول منگیا وقت نہیں ایسا اتنے میڈل سکول فیٹ کر سنتے تاں آئی بڑھن سی ٹھیک لیکن اس تو بہت افرا تفریح جتھے چاہیا آئی سکول بڑھا چھوڑے میرے اپنے گرام بے سامنے ایک نل ہے بکی جی او اتھے آئی سکول میرے گرام بے اٹھارہ سو باتردہ سکول ہی تک بیلڈنگ نہیں لیکن اتھے آئی سکول بڑھا چھوڑے ہیں بائی ماسٹر انت اس تارا سٹوٹنٹ بائی تیچر انت اس تارا بچے انت اسی دیکھو نا یہ آلت رہی ہے پھر اسی طرح میرٹ دجیاں بے کھر چھوڑی ہیں جتھے میں نئے ایم پی اے دا اپنا آدمی ہویا ہے یا اپنا اس تا ہو سپورٹر ہویا ہے یا کچھ ہویا ہے اتھے گلیاں واسطے بھی پیسے چلے گے نالیاں واسطے بھی پیسے چلے گے نالیاں بھی غیب گلیاں بھی آدھی بانی دیا ایک عجیب کرپشن سر کرپشن تے اس قدر آئی ہے ساڑی سیاست بیچ اتلی سطح تو کہ ان کے ترلی سطح تک یہ ساری کرپشن ہے اور او ڈیپارٹمنٹ اس پہ شامل ہیں ان لوگ اس پہ شامل ہیں اور آر کسی دی خواہش ہے کہ میں جلان اور ایک چیز آسان دیکھئی ہے توسی بھی آہ دیکھا ہوسی کہ جڑا بندہ ایک واری اسمبلی دا میمبر بن گیا ہے اس کو دولتے ہم بار لگ گئیں پتہ نہیں کتھو آئیے کالر آگن ساڑے نال اسلام علیکم باریکم اسلام جی جناب کون بول دے ہو تو کتھو بول دے ہو میں سلطان پورتے بول رہا ہوں جی ممن نظیر نائی میرا جی نظیر بھائی کہ ساری ازارے جی تریس سنی ہے دی فر کال کرنے سے سی مجبور ہو گئے ہیں جرا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے جی بڑی مہربانی نظیر بھائی کوئی اویلیاں دے والے نال کو گال کر سو الیکشن تو ساں دے سرے ہوتے ان بلدی آتی اساں دے کنٹو میں دے ہو گئے نہیں علیکم اچھا تو سی سلطان پور کینٹ پہ جاندے ہیں ٹھیک ہے آہا سی سلطان پور کینٹ پہ جاندے ہیں اچھا اچھا چلو اور کوئی گال کر سو بہت بہت مہربانی جی بڑا شکریہ بڑی مہربانی نظیر بھائی تیساں کال کی تی ہے ناظرین تسی بھی کال کرنا چاہتے ہیں سکرین دے ایک نمبر پہ آنا دے ہیں تسی ہی ازارے دے والے ہیں ازارے دے مسائل دے والے ہیں اور ہزارے دے سیاست دے والے ہیں کوئی سوال کرنا چاہو ریاض خان بوگرمنگ ساڑی نال بیٹھے دے ہیں سینئر سیاست دان ان مجلس شورہ جی بڑی ایٹیز بچ اسے ممبر رہن یو اینو بچ پاکستان دے مندوب رہن بہت بڑا نائے ساڑے ہزارے دی سیاست دا لیکن ان سیاست تو ایک نارک کا شوگن اچھا سر ایک چپا سے تھوڑا جانے ایک تحریک چلیے ایک تے بہت پہلے ساڑے دوست تھے ساڑے سینئر ہوں تھے کالج بچ جنیورسٹی بچے ملک عاصف صاحب انہا آزارہ کمی ماز بڑھایا تے انہا دا اے آخنایا کے بھئی آزارے ہیں سوبے دیا شکل دیتی جلے سوبہ بڑھایا جلے تے ساڑے مسائل آلوسان اس ولے لوگ انہا نال نہیں کھلتے لیکن ہیک دم آکے جسے سوبے دانات بدلانے دی گال ہوئی ہے پھر تحریک اٹھیے توسی بھی میرا خیال بابا ایدر زمان نالے اور سارے لوگ کٹھے ہوگے گوری جوب خان نے اتھے سردار یوسف صاحب ایمان اللہ خان جدو نے اس سارے لوگ ماں سوائے سردار میتاب دے اس سارے کٹھے ہوگے لیکن اس تو بعد وہ تحریک جس طرح اٹھئے ہی اسی طرح دوبارہ بے گئی ہے اسی وجوہات کے ہی ہیں کاشم صاحب ہن سے جڑی کرپشن تو علاوہ جڑی ایک سیاستدانہ پر کمزوری ہے جی وہ ایک موقع پرست ہے جس طرح موقع دیکھتے ہیں نا جی پارٹی بدلنا وہ آتے ہیں جی سیاست جڑے سیاست نے کوئی چیز فائنل آخری نہیں ہوتی وہ بھائی کیوں نہیں ہوتی تم کسی حصول کیلئے لڑو کسی مقصد کیلئے لڑو جب تم مقصد آخری نہیں ہوگی تو جہ در مرضی ہے ضمیر بیج کے چلے جاؤ جی ہے مجھے میں خود ماں یاد ہے کہ بابا ایدر زمان دے ڈیرے تھے اے جتنے نا تساں کہتے ہیں انہوں تحریک تا جلوس کوستان کے ان کے گئے ہیں تے سارے آگے پچھ ہے انہوں دے گھڑیاں جلدیاں تے تکریراں کر دیاں تے اوٹلاں دے بل بھی دیں دے ٹھیک ہے باب اکول تے کوئی نہیں ہے جی باب اکول کوئی نہیں ہے بابا بڑا مہمانواز تے بڑا بادر آدمی آ اور بابی دی آخری بیماری دے دنہ میں آتا ہے کہ میری قبر تے بھی ای خواش رہ سی کی سباز ہزارہ بڑھیں میری قبر دی بھی آواز ہو سی کی سبازہ رہ پڑھیں تے کیے کر رہے ہیں ریاض یہ لوگ کیے کر رہے ہیں میں آجی میں کیے کر رہا میں بھی تو ساندھی طرح بے بس ہاں اور سارے پھر بعد بچے اگر بچائیں اور لیکن کسی اس طرح دیگال نہیں کی تھی ایک تھوڑی جی موو چل دی ہے پڑا سر ایک چیز ہے مطلب پڑھے لکھے لوگوں نے جی بیعت سے ہوئے بھی کہ صوبہ ہزارہ فیزبل ہے اگر اس صوبہ بنجلد ہے تے اس صوبہ اپڑے اتنے وسائل ہیں کہ صوبہ اچھا لگتے آگے میں یاد ہے جی ہے ماشاءاللہ صلخان صاحب نے میرا بڑا اچھا تعلق رہے ہیں جی وہ جان ہے کہ پورے ملک کو چھوٹے چھوٹے صوبے میں تقسیم کر چھوڑوں جی اگر تو ساندھ بہتر انتظامیوں کروں اور پاکستان دیے جس وقت پاکستان بڑھے اس وقت کتنی عبادی اچھ کتنی عبادی کروڑے اچھا انتظامیوں نے تو تھی دیو تھی ہیں اچھا تو ساندھ گل گٹنا میں آہ نائنٹی ٹو بیچ روزامان نوائے وقت پچھ میں ایک آرٹیکل لکھی ہے جس پچھ میں اس لے تجویز دی تھی کہ پاکستان بیچ جتنے ڈوی ہیں ان انہا انتظامی بنیادان تے تو سی صوبے بڑا چھوڑوں اس وقت پھر سردار مہتاب جتنے چیف منسٹر پڑھنے انہا خیجی اسی کوشش کرنے لیکن وہ گال ختم ہو گئی آج بھی کہ دے ہر ڈوی ہیں نا صوبہ بڑھا ہے جلے تے میرا خیال ہے آہ بہتر ہو جلسی دے ہو جا اگر ہر ڈوی ہیں نہیں ہوندہ تے دو ڈوی ہیں ملا کے نو دو ملا کے نو ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن انتظامی تقسیم بہت ضروری ہے صحیح بہت ضروری ہے اس کو سیاسی سٹنٹ نے بڑھاویں جی جی بھائی اسیمبلی نے قرارداد پاس کر چھوڑی کدھر گئی قرارداد اس کو کس نے فیلو کی تا کیا ہویا کیا ہویا جڑھی حکومت آن دی ہے تھے بس وہ نمبر آپ نے بتانے دی جدو اج کل پھر تیری وہ جڑھا بلیٹر اٹھتے ہو آگئے ہو جلدہ جی صوبہ تحریکی صوبہ آزارہ تھے تحریکی صوبہ آزارہ لیکن وہ بابی تا مشن جڑھا ہے وہ دورہ رہ گیا اور اسی کو جانشینین ہوئی جی اسی جانشینین ہوئی ہاں آزارہ صوبہ میرا خیال ہے اگر آگر آگر آزارہ صوبہ بنے جو لے تو ہر لحاظ نال ہر لحاظ نال خود کفیل ہے اچھا تو اس نے جانشینینی تے چلو تو ایسی تھے تھوڑی جیگال کرنے پھر جانشینی تے خود کفیل تو مراد مطلب اسن کو جنگلن اسن کو سیاحت اے اسن کو تربیلہ ڈیم اے اسن کو چائنان دی ٹریڈ اے اسن کو مادنیات ان اس تو ہٹ اسن کو سکوپ ہے نا جی بہت ساری سکوپ بہت ساری انڈسٹری اتھے لگ سکتی ہیں اور اس تو علاوہ سن دی زراعت جڑی ہے جس تے تو اسی نا جلدے میں جہاں کہ بیسٹ ورجینی ہے تو ما کو دنیا دا آہا ساڑے منصرے پیدا ہوندے ہارے ہری پور دے زمین کو اسی فیصلہ باد زمین آخت ہیں جی ہے بلکہ یہ غلط ہے پھر منصرہ جڑا ہے تو سن دیزی پکل دا میدان بہترین سبزی اتھو آ رہی ہے جی ہے کراچی تک جلدی ہے سا کراچی تک بسوں تے روز سجل رہی جلدی ہے حسن دے مطلعہ چاہ دے باغات بڑے کامیاب ہو رہے ہیں اگر کوئی کرے تھے کرنا چاہ بہتے سورسج دے لیا بہت زیادہ ذرائن حسن کو لازارے والے ہیں انتے سی پیک زارے بڑھ گیا اور سی پیک دی تو سام پتا یہ ہے کہ سی پیک جس لے بڑھے ہیں کتنی مخالفے تو یہ سی اچھا اس ویلے پی ٹی آئی دی گورنمنٹی ساڑے خطک صاحب جلائج کل وزیرہ داخلان اے اس لے اس وزیرہ علاہ ساڑے سوبے دے کے پی کے دے پی انہیں گلاخی جی کے اس ساں تسی آزارے بچوں نہ گزارا سی پیک ہاں تسی اس ساں بیک سائیڈ تو گزار کے تسی اس بچوں سواتی ویلی بچوں کے ان کے آئے ساں تے او پھر بارہ لوگورنمنٹ جی دی مرکزی گورنمنٹی ہو اس کا لان نہیں منی تے اے بڑی گالے کے ان سی پیک آزارے تو گزرد ہے کیونکہ نیچرل رستہ تے ہی ہے لیکن اس تے بھی از فائدہ آزارے نہیں ہوئے پھر تساں قد منصرے بے گئے ہو منصرے تو وہ کہاں تے عام جی ٹی روڈے ہو جیڈا سی پیک گوڑا ہے بہت بڑی ٹریجیڈی اج بھی میں گل کر دا آسان کہ ادھر تو اسے موٹر ویہ تے جلدے ہو جی اگو ایکسپریس ویہ جلدی ہے جی ہے اگو ہی سنگل روڈ سنگل روڈ اور بابا کیوں اتنا زیادتی کیتی ہے مطلب ہے مانصرے تو بڑ گرام تھا کتنی ٹریفک ہے اچھو سنگل روڈ بھی اس طرح ہے کہ جگہ جگہ برانچ روڈاں چھوٹیاں چھوٹیاں اس پر آنے کے داخل ہوں گے جی ہے جی ہے بلکر کوئی اس سے نجیب بچے اسے سیکلان چلا دیں موٹسائیکل چلا دیں اس تیزہ مداری کس تے آیا زارے دے نمائنیاں تے زمداری نہیں کی پیسہ چین دے لگ دے سڑکونا واسطے بڑھ دی ہے تو اسے اتنا بھی یہ مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہو اس کو اس کو مانسلے نہیں سب نمائنیاں لی گالے تو اسی اب اٹھباد دے ستے تساں دیکھو کہ انٹرچینج کو ملے اب اٹھباد دے انٹرچینج جیتے بھی مسلم آباد جیساں آخ تے قبر پرانا نہ ہوں دا ہے اتھے بھی اتھو اب اٹھباد تک پہنچنے اسے مزید تو سانتہ کنٹرچینج جلد ہے اور پھر اتنا بھی کسی نہیں کیتا کہ اس شڑکاں ہی ٹھیک کر چھڑو نا تے اس نال بھی کم از کم بیتری آجو لے ایک ہوئی نا جی عام روڑ دا کی آل ہے مانسلہ روڑ دا کی آل ہے بہت برا ہے پھر اس تو بات دے دوسرے اب اٹھباد جڑا ہے اب اٹھباد اتنا خوبصورت شہر مطلب ہے جس کو چھوٹا لندن آخ تے آسے چھوٹا انگلین آخ تے آسے اس تھا سیلاب آنے اب اٹھباد بھی جی جی گڑیاں ڈوب دیاں بلکل بلکل اے ممکن ہے پھر اسندہ بچپن سر اسندہ بچپن یا مطلب اسی نوجوانی دی عمر اب اٹھباد بے بارشوں دیئے ہی نکھر جلدہ اب اٹھباد توتا جلدہ ہے پانی سارا نکل جلدہ ہے اے ساڑے جڑے ادھا رہے کام کردے ان کے انڈورمنٹ بورڈ کام کرتا ہے سب تو زیادہ کرپشن جڑی ہے نا کے انڈورمنٹ بورڈ بیچے انہاں پیسے دے کے تسی جے جا مرضی ہے نقشہ پاس کرا کے نو دوے نمبر تے ٹی ایم اے میں میں پیچھے ٹی ایم اے جو اگل پہ پوچھنا ہے کہ بھئی بلڈنگ جڑی کوئی کومرشل بلڈنگ بنے اب اٹھباد بے جو اسی میکسیمم آئیٹ توسان دے بائی لازے مطابق کے ہوئے وہ آتے جی فارٹی فٹ چالی فٹ تے اب اٹھباد بے چونڈی سی دیکھو ساترہ سی سی فٹی ہیں بلڈنگ بنی گیا انہاں دے نقشہ کسی پاس ہی کیتے ہیں نا ظلم دے ہو جی جی ایک دے توسان میں بڑا کاشف روئے کی چنار دے درخت کٹے جارے ہیں جی ہاں میں آگے آگے آچھا میں آپ رویاں جی دوسری طرف دے ہو کہ اسی میں امیان اور اسی جنہ آباد میں جڑے لوگ رہنے جی ہاں اسی میں اُتھے آس ٹیکس دینے نو آزار پی ہوں جی اس طرح کینٹونمنٹ بورڈ نے پیجے پنجتالی آزار پی ہوں پانچ گناہ زیادہ پانچ گناہ زیادہ کیوں او جس طرح پشت ہو جاتے نا اخفال بادشاہ او اچھا اسی طرح جناب اعلی باقی اعلات اسی دیکھو نا مطلب ہے کوئی جس طرح کوئی پورشان حال ہی نہیں کسی چیز دے اچھا صرف او جو ہے اجرا واقعہ جو ہم میرا واقعہ کوٹ کیتا ہے میں اپنے ناظرین ہمیں دس چھوڑا ماں جس طرح ہوئی ہے جی کہ اے چنار روڈ تے بوٹے پہ کپ تے ہیں پہ میں ریڈیو دا پروگرام پہ کرنا ہے میں پروگرام درمیان پہ چی چھوڑا ہے میں چلا گیا میں سر جس طرح پہنچیاں تے میں جس بوٹے ہوتے میرے اتھروں نکل آئیں او بوٹا بلکل نیلا بوٹا ہے اچھا اس پر جو پانی پہ نکل دا ہے دے او میں پہنچیاں تو ماں او آتین جی کہ او آتین سکے دے بوٹے میں ہو رہا ہے جو کڑا سکے دا بوٹا ہے انا کپ ہے اچھو اتنا موٹا بوٹا ہے حالے مطلب اس تھی عمر زیادہ تو زیادہ چیلی سال اسی نمہ لائے کسی دور بے کسی ضرورت کے ہی اتھے ضرورت سر مافیا او اے وے کے او بوٹے بیچتے ہیں اچھا علاقے کینٹون میں بورڈ جڑا ہے او بوٹا نہیں بیچکتا ملر ایمی او آفیس سے ہوتے او بوٹے بیچتا ہے لیکن اتھے ایک ناکو پوچھتا ہے پھر جسے جڑے ساڑے سٹیک اولڈر ہیں جڑے سیاسی لوگوں ساڑے انہوں دا آپڑے کام ہون او اس پاسے توجہ ہی نہیں اب تبات شہر شملہ پاڑی دیکھنے او کتنے پانی بھی نا لیاوے اس پہ تلاں تو اسی شملہ پاڑی دیو لو میکسیمم چیرنجڑیاں او سکیاں ایسا بوٹے ہو تو گالا ہی تو سن دی آپ نے چلی تنظیم ہے او اس ساتھ کہ دے تھوڑا دے دسو آہ اسان دی تنظیم ہے اے اسان نے بڑائی سراد عوامی فارسٹی اطاعت صافی 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 ہے دراصل بہت لمحے چوڑا ہے داستان ہے دیر بے ایک مومر چلی رائیلٹی دے سلتے بھی دیر دے لوگوں کو رائیلٹی نہیں مل رہی کوئی چگڑے سیٹلمنٹ تھا ٹھیک ہے انہاں بڑا اللہ گلہ کی تا اس میں کوئی دو ساتھ شامل ہو گئے اسان کو پتا چلیا اسان بھی انہاں نال امایت کی تھی پھر از ہی بڑے جلوش بھی اس کر دے رہے ہیں پشور مشور پھر اس تو بعد از ہی ایک تنظیم کو باقاعدہ ریجسٹر کرا چھوڑے ٹھیک ہے سرادہ عوامی فارسٹری اتحاد نائنٹی سکس بھی سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے اور پھر اسی کم کر دے رہا کہ جنگل بچاؤ اٹمر مافیا دے خلاف سواد بی ایسا نے عوامی بیریئر لا چھوڑے ٹھیک ہے کہ بجڑا ٹھیک ہے ایسا عوامی چیکنگ کر رہا پھر ادھر ایسا لوگوں میں شعور پیدا کیتا ہے کہ بھائی جنگل بچاؤ جنگل اگاؤ جی جی تو اس سلائے میں لیا کہ جیدو پیچھے کوئی بین القوامی طورت ہے کوئی اس سلسلے بھی مولیات اس سلسلے بھی جنگلاتی طرف تو جو ہی تو پھر پیدا تک کوئی ڈونر لگے رہے کچھ کر دے رہے لیکن بعد بھی یو این او نے اس کو ریکنائز کر کے ایک پروگرام چاہ دیتا ہے ریڈ ریڈ ہوتے ہیں سی ایسا اس تھی ڈیٹیل کے انسان سو کھلو ایک بریک تے جلنے ہیں ناظرین ایک نکی جی بریک اور بریک تو بعد سان دی خدمت پھر حاضر ہونے جی ناظرین بریک تو بعد ایک باری پھر تو سان حرکہ دے واخنے جنہ آپ شملہ پوائنٹ اور اسلام آباد سٹوڈیو تو سان سے لائیوز ہی بیٹھے دے ہیں اور میرے نال موجود ہون ریالز خان بوگر منگ سینر سیاست دانوں آج جی کرتے سیاست پر نہیں لیکنے ہوئے کہ انہوں دا تجربہ انہوں دا ایکسپیرینس جیڑا ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور نال تو سان بھی دستا کہ انہوں دے والد صاحب خان خود آداد خان آ جنہوں دا میں ذکر پروگرام بے شروع بے کیتا ہے اور انہوں دے کارنامے انہوں دی کوئی نایاب قسم دیا تصویرن ساڑے کو جناب او بھی نال نال رسیت سان دستے رہ سان کہ قائد اعظم نال فاطمہ جنہ نال باقی جتنے بھی مطلب اکابرین ہیں انہوں نے لے تصویرن سی بلکل دیکھتے ہو انہوں دے بارے پیچھ اخباراں کے لکھیا اچھا ایک چیز تو سان جڑی بڑی واضح دست نہیں ہے کہ خان خود آداد خان شاہد آزارے دے واحد سیاست دانوں کے جنہوں تے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ایک تھیسے سٹڑا ہے انہوں دی شخصیت ہوتے تھیسے سٹڑا گیا یعنی ایک مقالعہ ہے اس تا پڑا پی ایچ ڈی دا اور کتابی شکل بے موجود ہے کہ دیکھو پڑھنا چاہوے تھے وہ بھی جناب یونیورسٹی تو بھی ملگتا ہے تے لیبریرین تو بھی ملگتا ہے برحال اے لوگ جناہ ہزارے آستے جناہ پاکستان آستے کام کی تھا آہ تے اج انہوں دے بارے پر سڑی نوی نسلہ پتا لگنا چاہی تھے کہ انہوں کنہ مشکلات پر کیتا ہے نہ اس لے ٹکنالوجی دا دوری ہے نہ میڈیا دا دوری ہے اور جناب وہ انا ایک تحریک چلائی خزانے خالی ہے خزانے بھی خالی ہے پاکستان آتا نا جس لے بڑھے آتے کول کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تے اوہ کسی طرح پھر کچھ جڑے مطلب مختلف نواب ہے میرے خیال انا شاید کوئی آہ مدد شدد کی تیجئے راستان چل دیئے ہیں تے اس صبح پاکستان چلے اثر آنے آسی پھر مڑ کے آپڑے موضوع تے اسی گل پہ کرنے ہزارے دے مسائل ہوتے ہزارے دی مشکلات ہوتے تے آزارے دی آج دی جی مشکلاتا جڑے مسائل اور آزارے بچوں فیلڈ مارشل عیوب خان دا ناچا کے نا انہا تو علاوہ بہت سارے لوگ چڑھیں جڑے سیاست پہ جی بڑے بڑے نار ہیں جنہیں جڑے بیوروکریسی پہ جی بہت بڑے بڑے نار ہیں آہ جڑے مطلب ساری فورسز بھی بڑے نار ہیں لیکن آہ جس لئے انہاں دے کماتے آنے یہاں تھے آزارے اس تھے خاص طور تھے اپنے علاقے آنے کوئی خاص کم نہیں کی تے تو ساں دی رائے اس پارے بچ میں کہہ رہا ہی تھا میں ظاہر ہے ایک کھولی کتاب ہے مطلب ہے اسان دے سپریم کورٹ دے جج بھی رہے ہیں اسان دے اور اسان دے وزراء رہے ہیں وفاقی وزراء رہے ہیں گورنر رہے ہیں وزیراعہ رہے ہیں جی اور ام این اے ام پی اے اج بھی ہیں سینرڈی جیرمن وسیم سجادہ تھا الک بھی ہو تھے یہ بڑا بچپنوں تھی سانے بہت بہت سارے لوگ جسٹس مشیج جانگیری صاحب یہاں بہت ڈیڈ آنسٹ آدمی ہیں جی جی بہت وہ میرے انلاز بچ ہو ہے لیکن بڑے ڈیڈ آنسٹ آدمی ہیں وہ ہے اور جسٹس رہے ہیں بڑے اچھے تھی کہ انہوں دی ازاتی رپوٹیشن ٹھیک ہے لیکن علاقے واسطے انہوں دی خدمات نظر نہیں آنیاں اور اسی طرح فوج بہت سانے بڑے بڑے قابرین رہے ہیں جی زرخیز علاقے ازارہ زرخیز علاقے جی جی اور خاص کر سیاست بھی تو میرا حال ہے پاکستان بھی سارے انسی اگے ازارہ صحیح کیونکہ دھر کر سیاستیں ہوتے ہیں جی اور پھر ہون تو جڑی کاشف صاحب جڑی تکلیف دے مرہ لے ہو گیا ہے پورے ملک بے موروسی سیاست چل گئی ہے جمہوریت کے جمہوریت ہے کہ موروسیت کو ختم کرو موروسیت لیکن اے تھے جمہوریت نکل مارنے ایسی نا اے جی جی کون یہ اکبر بادشاہ ہے تے پھر جانگیر ہے تے پھر اس تے شاجان ہے تے پھر اس تے خلاف جمہوریت آئی ہے نا سب سیاسی پارٹیاں پبلک لیمیٹڈ کمپنیاں بن گیاں کمپنیاں بن گیاں انہوں دے خاندان آستے ہی سارا کچھ پہ آنڈا ہے اور اسی طرح لوکلی بھی مقامی توڑتے بھی دے ہو نا یہ جڑا آدمی جس ہو دیتے چلے پھر اگر اس تے اپنا بیٹا اس تا بیٹا اس تا پرا اس تا چاچا اس تا مزاک ہے یہ کیا سیاست ہے کوئی پھر اگر کو قوم دیکھو قوم بھی زندہ باد تے زندہ باد پگڑی اٹھال دیا تے زندہ باد ہی کر دی ہے مطلع اوہ وی ان نی قوم دا جڑا ایک اچھی قوم دھونا چاہی دے ایک اچھی لیڈر دھونا چاہی دیا اور وہ یہ تعانی ہے کہ لیڈرشپ نے قیادت نہیں ایک قوم قیادی عظم دی قیادت بے پاکستان حاصل کر دی ہے جی اور آج یہی قوم بے بسید عالت بے کہ دے دے رون دی ہے اپنے اپنے حقوق بھی حاصل نہیں کر رکھتی کالر آگن جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں رکیہ بور رہے ہیں راول پنڈی تو جی رکیہ صاحبہ آج اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تُس نے کہے جی شخصیت بلائی ہے کہ جس کے اندر پوری ایک اسٹری ہے جی جی اگر وہ پوری پاکستان دی یا پوری اپنے ازاری دی اسٹری کھولیں تو سا رہے ہیں پتہ لگے کہ وہ ازارہ کی چیز ہے پاکستان کی چیز ہے جی بہت شکریہ اور اندر والے صاحب اتنی اماندار اور نیک اندرے کی جس سے کہ تُنہیں دی وزارت روٹی تُنہوں کو لیتنا کرایا نہیں ہے کہ لاہور تو ٹرک کر کے ابتباد تا کام ہے ماشاءاللہ اور پھر لوگ اپنے ووٹ دونا تے بیچنا چاہنے دے تو انہا سا ہے کہ میں پیسی بھی سیاست کدے بھی نہیں کی تھی صحیح صحیح اور اتنی اماندار گزریں کہ جس سے ہر غریب دا ہر کسی دا دل بھی در دیا جی بے شک بے شک کئی لوگ ووٹ نہیں دیں دے پھر بھی انہا دا کام کریں تو انہا کوئی بچے پوچھیں کہ تُس ہی کیوں کہ انہا دا کام کر دے ہو وہ کہنے دے کہ بھئی ووٹ اس پہ اس تھی مرضی میرا کام ہے کہ میں انہا سارے انہا کام کریں میرے بچے جی بہت شکریہ تو ساں دا تعلق ہزارے نہ لے میرا خلے میرا ہزارے نہ تعلق ہے جی ہزارہ ساں پتہ ہے ہزارہ جڑا ہزارے دے پیار ہون دے وہ دل بھی چونی نکل دا صحیح جی ہزارے پیش موقع کی موقع ہے بڑے اچھی لوگ ہیں نیک لوگ بلائیں اچھی شریف لوگ بلائیں اس طرح لوگاں بلائیں کرو اساں دی کچھ سمجھا دے بس اے پروگرام شروع ہو گئے جی انشاءاللہ جاری رہا سی اس پی چیسی بلائیں ساں مختلف شخصیات ہاں بلائیں ساں جنہاں کو اسی سوال بھی کار رکھتے ہو آج دے جڑے لوگ کون جڑے آج دی ریڈر چھے پہ انہاں ہی انشاءاللہ بلائیں ساں تے انہاں تو اسی سوال کار رکھتے ہو بہت شکریہ جی سوام پنڈی تو کال کی تھی یہ کرائے بھی نہیں ہے باقی بھی محمد جلال الدین جلال بابا جی اور نمی نسل نے شاید صرف اتنا ہی پتا ہے کہ اپنے بعد بھی جلال بابا ایڈیٹوریو میں تحریک پاکستان دا شاید انہاں نہیں پتا کہ انہاں کے کردارے ہیں تے امہ انہاں بگوڑمنگ صاحب پہ آخ دے کہ جلال بابا دی بیگم جڑے آہ تے انہاں دا جس لے انتقال ہویا اور انہاں دی وجہ کے بنی ہے جو گلی بے بار چونہ بے کر دے اپڑے مکاناں تے مطلب انہاں اے جی انگلان تو اسی آج تصور کر رکھتے ہیں تو اسی کسی کونسلر دی بی 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 آپڑے کر رہے ہیں چونہ کر دی اسی تے ایک جلال بابا جڑا پاکستان دا وزیر داخل آیا بارال او لوگ چنین جی اور نرسید صاحب ہے کہ عیوب خان دا ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ عیوب خان او ایک نرسید او او لیڈرشپوں کا آئی او لیڈرشپ اچھا کچھ لوگ کے بھی آتے ہیں تھوڑا جیسی ہوتی کدیاما کچھ لوگ کے بھی آتے ہیں کہ اسی تو بعد ہی بنگلہ دیش تا جڑا بوٹا ہے او لائے گیا ہے اسی ففٹی ایٹ پہ مارشلہ لگ گیا ہے پھر بنگلہ دیش پہ ظاہر ہے پھر اونا حقوق نہیں ملے ایک تحریک چلنے 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 بعد بھی وہ جوات اور بھی بن گیاں تے پھر او ہی وجہ ہی اس تیوی کے بنگلہ دیش پہ بڑے ہیں فادمہ جنات الیکشن بھی مثالیں بہت بڑی او شیخ میں فیس بک تے لائے ہیں نا جی شیخ مجیب دی جی سپیچ ہی جی جی کی اس نے ہیسی پاکستانی ہے پاکستان بھی رہنا چاہنا ہے پاکستان ہے آخری سپیچ جس تو اس تو بعد اس انہیں گرفتار کر کے بلکہ میں پڑھنا ہے کہ ریویہ تے وہ آتن جی اس کو کوئی جلے بیورو کریسی دے یا مطلب فورسز لوگ گئے تے انہوں آخری جی توسی اللہ کو جلو اوی فیلڈ مارشل دا آتن میسیج کے ان کے گئے کہ آتن توسی اللہ کو جلو پاکستان نہ لو تے اگو شیخ مجیب کرے آخری جی پاکستان اکثریت کس تھی اسی ہیں اب بعدی سڑی زیادہ ہے پاکستان سڑ ہے توسی اللہ کو جلو ایک آلوی میں کہا پڑی صاحب بات کلیر ہے ادھر تمہ در ہم اے ذرفکاری لی بھٹو ایک آلوی اور بھٹو صاحب سے بہت بڑا رول ہے پاکستان توڑنے میں اچھا میں لمی بات ہے انہوں نے اتنا وقت نہیں جی جی تو میں ایک دفعہ والد صاحب آتے ہیں نواب کالا باق وال میں چودری زولائی اور بھٹو صاحب بیٹھے دیاں اور کھانا کھانے آتے اس گپ شپ لگی تھے بھٹو صاحب دے ریمار سے کہ اگر یہ مشلی کھانے والے لوگ ہم سے لیت ہو جائیں تو یہ خطہ بہترین حکومت کرنے کے لیے آج آج دیکھ کے نو نا سر انہا دی معیشت دیکھ کے نو تو اپنی معیشت دیکھ کے نو ساڑی معیشت تباہی دا شکار ہے اور او نا دا او جا ٹکا ہے نا او نا دا انہا دا گرنسی ہے اس ساڑے میں دو روپے تو بھی ہوتے چلا گیا ہے تے ایک دو ریا میں جیسے کراچی بیٹھے پڑھنا ہے تے بنگالی مزدوری کرنے آ دے ان دے کراچی دے مختلف لوگ کا رام بے چاہ کے تیرا عام اکمالعظم اگر فرض کرو اس لیکن دایا دو ازار یا تری ازار روپے تنخواہ بنگالی پنچ سو تو آ رہا ہے سوالے تساندہ ایک روپے اب بنگال تساندہ دو روپے بنگال دیکھ روپے دے برابر جیسے دو روپے تو بھی تھوڑی زیادہ بن دیا بارال انہا میند کی تھی ملکی لمحی چوڑی گئے لیں نظارے دے والے مالا سیکل کر دیا جی کہ ازارے بچ بھی مروسیت بہت تیزی نال کار 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 بے چلی گئے نصر پھیل گئے یہ اور میں احران آہ کہ عوام کے کر دیئے ان تسی اج اج جڑے ان الیکشن ان دن پر بل دیا دی جڑے ٹکٹان دی تقسیم ان دیئے پیجری سامنے آن دیئے مختلف پارٹیاں تو او ہی لوگ کسی امیندہ کوئی رشتدار ہے کوئی بچہ ہے کوئی پتری ہے کوئی پانچہ ہے کوئی منیسٹر دا رشتدار ہے حساب ہے یہ حساب ہے لیکن معاملہ ہے وہی نصر لوگاں دی تربیت کرنی تس نے چھوڑ دی تربیت لیڈرشپ نہیں لیڈرشپ نہیں اور یہ صبح ازارہ دی تسی گل کر دی جی جی کہ جڑا آدمی مختلف سے آ جس پہ قیادتی صلاحیتی ہے جس نے تحریک کو جو آگر کی تا وہ بابا در زمان ہے وہ مر گئے اتنی بیتری تاری کیوں کمزور پہ گی کیوں کہ قیادت نہیں ملی قیادت نہیں ملی اور بزادی چیزیں ہیں تربیت نہیں نا جی تربیت ہوئے تا پھر مسائل حال ہو جائے خدا کرے اس ملک تا اللہ کوئی بہتری دیت میں جائے کر رہے اور کسی کو پیدا کر رہے خدا تعالی جی جی کہ اس ملک کو میں ایک باقیہ اکثر سنانا ہونا کہ قائد آدم صاحب تقریر کر دے پشاور قبائلی جرگے بھی جی جی انگریزی بھی تیک آدمی پگڑی اشال کے آئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات ختم ہوئی تقریب تھے وہ بی بی سی دے نمائن دے نے انہوں نے کوئی پوچھا کہ تو سوئی نا سے کیا آگتا ہے اس خیمیت کفی نہیں سمجھنا پھر زندہ بات زندہ بات میرا دل آگتا ہے آدمی جو کچھ آگتا ہے سچا سچائی دی زبان کوئی نہیں ہون دی تو سن دے ایکسپریشن سن دے تاثرات تستین کی بندہ کیقال کر دے اسلام علیکم اسلام علیکم جناب کون جی سڑنگال کاشر بھائی میں بولتا ہوں احسان اب دال تو جی تسی اپنا نا دسو نا احسان اب دال تو بولتا ہوں سجاد میرا نا ہے احجاز سجاد 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 جی سجاد بھئی جبوری ہو رہا نالا میں اچھا اچھا ماشاءاللہ تسی تے مطلب ریاض خان صاحب دگرائی ہو نا جی جی میں جبوری ہو نی ریاض جبوری ہو نا ہے جی نا دگرائی میں جو لنگ کے جلدے ہو نا جی گرائی ہے جی 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 کیا اچھا سر جی جی ہاں کوئی گلگر سو ریاض خان صاحب نا میں گلگر نا چند جی کرو نا سن دے بڑی 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 خوشی ہو جی تو سنگو درس کھا میں احسان اب دال بولتا ہوں ہاں ممپلی دل خان بچا بولتا ہوں میں کالا خان دے چاچے پتر کالا خان دے چاچے پتر سجاد خان بولتا ہوں احسان اب دال تو اچھا بوری دیں سجاد جا اچھا سن دیں نا اچھا سن دا پراہ ہے جی ماشاءاللہ کالا خان دیکھا تیرا پراہ نا جی سجاد خان پوچھو کیا آتے ہوں میرا خالے جی کال انہ دی ڈراپ ہوئی ہے اچھا اچھا سنگو دال بے چند تسا دیکھا نا ٹی وی تے تی جا نا وہ گلگی تھی یہ رہا کہ میں اتھو برا اچھا جبوری دیں سارے گلگا جبوری دیں جبوری دیں نا بھی گلگی تھی ایک چیز پڑھی یہی کہ میرا خیال ہے وقت شاید سارے کلو ختم ہو گیا بارہ علیہوے کہ میں ناظرین نہ لیگال کر کے نہ کہ جبوری جتھے آکے اگر کلوز ہوں دی یہ بغور مانگ کلو آگے اتھی ایسے ایک ڈیم سجیسٹ ہوئے یعیوب خان دے دور بچ نیوی آلے شاید بنانا چاہدے لیکن میرا خیال ہے کہ او ڈیم پھر اس تو بعد بھٹو صاحب آگئے تھے پھر او ڈیم نہیں بنا کیا یعیوب خان دے دور بھی نہیں کرامت رحمان نیازی وحر میرے والد صاحب دا دوست ہے ایم کرامت رحمان نیازی وہ بغور مانگ گئے انہوں نے رقبہ بھی پسند کر کے دیا چلو انشاءاللہ اگلے پروگرام دکھا کر ساں کیونکہ وقت سارے کلو ختم ہو گیا جی ناظرین شملہ پانٹ ساں دیکھا ہے اور سنوی دستوڑا جی اے پروگرام راتی تسی ریپیٹ دیکھ سو جناب آج راتی ایک بجے ساں دیکھ سو کل فضلی ساڑھ ست بجے اپنی رائے ضرور دےو شکریہ دا کرنا اور ناظرین اپنے مذبان کاشف ملے کا ساری ٹیم نل دےو اجازت اللہ سونے لے حوالے